اور اگلی بار شیب جی کا شیب لین کا مجاک اڑھانے کے پہلے سن لو تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے دھرم پہ بھی جب لوگ آ جائیں گے تو بہت غلط محسوس ہوتا ہے نا ویسے ہی دوسرے کے دھرم پہ مت بولو پہلے بتا رہا ہوں آشمی اسی طریقے کا مجاک اڑھانا چھوڑ دو تم لوگ اگر انٹیلیکچول کی طرح بیٹھ کے بات کر سکتے ہو تو ڈیبیٹ میں آو ورنہ مت آیا کرو مت آیا کرو ڈیبیٹ میں اگر جیان نہیں ہے اگر جانکاری نہیں ہے اور دوسرے کے دھرم کا مزاک اڑانا ہے اس آدمی کو باہر پھیکو تمہاری آواز نہیں آ رہی تمہاری آواز نہیں آ رہی کم کر دیا تمہیں میں نے دھکے دے کے نکال دیا یہ تمہارے لیے شیبلنگ کا اپمان کرنے کا نتیجہ ہے اس کو باہر پھیکو دوسرے کو لاؤ آکیا صاحب کو لاؤ اور میں جو ہندو بھائی دیکھ رہے ہیں اس کارکرم کو ان سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے ایسے جاہل آدمی کو بلایا جو شیبلنگ کا اپمان کر رہا ہے یہ میں اپنی معافی مانگتا ہوں